السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں اچھے اور برے خواب کے آداب بیان کرنے والا ہوں آپ اچھا خواب دیکھیں تو کیا کریں اور برا خواب دیکھیں تو کیا کریں یہ دونوں باتیں اور دونوں کے عدب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں چنانچہ پہلے اچھے خواب کے آداب سنیے کہ اگر کوئی آپ ایسا خواب دیکھیں جس کو دیکھ کر کہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے اور دل میں یہ آرزوہ ہو رہی ہے کہ کاش یہ اچھا خواب آپ کے ہمیں پورا ہو جائے تو ایسے خواب دیکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کام کریں جب بھی اچھا خواب دیکھیں اس پر اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کریں اس لیے کہ اچھے خواب یہ اللہ کی جانب سے آنے والی نازل ہونے والی نعمتیں ہوتی ہیں اور نعمتوں کے بارے میں قرآن کا اصول یہ ہے کہ ان نعمتوں پر جتنا شکر ادا کیا جاتا ہے اتنی نعمتیں بڑھتی ہیں تو اچھے خواب کا پہلا عدب یہ ہے کہ اچھے خواب دیکھنے کے بعد جس کو دیکھ کر کے دل خوش ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی حمد اور سنہ اور بڑھائی کو بیان کریں اور دوسرا خواب اس اچھے دوسرا عدب اس اچھے خواب دیکھنے کے بعد خوش ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں مجھے بہت اچھے خواب دیکھا ہے خوشی کا ادھار کریں یہ دوسرا عدب ہے اور تیسرا عدب یہ ہے کہ وہ اچھا خواب اپنے کسی خیر خواہ کے علاوہ کسی سے بیان نہ کریں یعنی وہ اچھا خواب کسی ایسے آدمی سے ہی بیان کریں جو ہمیشہ آپ کے حق میں اچھا اور بھلا چاہتا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے آپ کی ترقی سے جلتا ہے آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا ایسے انسان سے اپنے خواب کو بیان نہ کریں یہ کام ہوا ایک عدب ہوا اور تیسرا عدب یہ ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اچھا خواب دیکھا ہے کسی تعبیر کے جاننے والے سے اس اچھے خواب کو جس کو دیکھ کر کہ آپ خوش ہو رہے ہیں اس کی تعبیر معلوم کر لیں تاکہ خوشی میں اور اضافہ ہو جائے تو یہ اچھے خواب کے چار عدب ہوئے اب برا خواب دیکھیں تو اس کے کیا عدب ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے ایسا خواب جس کو دیکھ کر کہ آپ دلی اعتبار سے پریشان ہو رہے ہیں اور وہ خواب آپ کو اچھا نہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ ایسے خواب آپ کو اہندہ نظر آئے اگر ایسا کوئی خواب دیکھیں تو کیا کریں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ بائیں طرف تین مرتبہ تھتکار دیں یعنی اگر ایسا برا خواب دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھ کھل جائیں تو بائیں طرف تین مرتبہ تھتکار دیں یوں کر دیں تھو تھو یہ پہلا عدب ہے اور دوسرا عدب یہ ہے کہ تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس برے خواب کے تعلق سے شیطان اور مردود سے آپ نے شیطان اور مردود کی شیطان اور مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور شیطان کی جانب سے آنے والی پریشانیوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے تیسرا عدب یہ ہے کہ اگر آپ کی فوراں آگ کھل گئی وہ برا خواب دیکھتے ہوئے تو پہلو بدل کر کروڑ بدل کر کے لیٹ جائیں اور جی چوتھا عدب یہ ہے اللہ سے اس خواب کی اچھائی مانگیں اور اس کی برائی سے پناہ مانگیں جو خواب آپ نے دیکھا ہے جس کو دیکھ کر کہ آپ ڈر رہی ہیں جو برا خواب ہے اس کو دیکھنے کے بعد اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ جو مجھے خواب نظر آیا ہے اس کی برائی سے میری حفاظت فرما اور جو کچھ بھی اس میں خیر ہے اس خیر کو میرے لئے حاضر فرما میرے لئے آسان فرما اور اگلہ عدب یہ ہے کہ برا خواب جب دیکھیں تو اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیں اللہ تعالی سے اپنے لئے آفیت کی دعا کرنے کے لئے اور چھٹا عدب یہ ہے کہ یہ برا خواب جس کو دیکھ کر کہ آپ گھبرا رہی ہیں پریشان ہو رہی ہیں یہ کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب کوئی خواب دیکھتا ہے اور وہ اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو جب تک بیان نہیں کرتا اس خواب کا ریل زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ ہم نے آپ کی خدمت میں اچھے اور برے خواب دیکھنے کے آداب ذکر کیے ہیں تعبیر معلوم کرنے میں بھی ان آداب کا خیال کریں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ